اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں آئینین چانل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم خومی اور بینوالخامی خبریں وزیراعظم نرند مدی نے ہفتے کے روز کہا کہ خانون کا درس و تدریس مادری زبان میں کرنے کی ضرورت ہے اور خوانین کو آسان زبان اور سہل زبان میں لکھا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اہم مخدمات کا ریکارڈ علاقائی زبانوں میں بھی دستیاب ہو اسے عام لوگوں میں خانون کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوگا اور بھاری بھر کم خانونی الفاس کا خوف بھی کم ہوگا آج گجرات کے ایک تعلگر میں وزراء خانون اور سیکریٹریوں کی آل انڈیا کانفرنس کی افتتہائی جلا سے خطاب کرتے ہوئے نرند مدی نے کہا کہ یہ ایک اہم میٹنگ سٹیٹیو آف یونیٹی کی شان و شوکت کے سائم میں منقض ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ آج جب ملک آزادی کا امرت محصو منا رہا ہے عوامی مفاد کے لیے سردار پھٹے کی تحریک بھی ہمیں صحیح سمت میں لے جائے گی اور منزل تک پہنچائے گی ساتھیوں بھارت کے سماج کی بکاس یاترہ ہزاروں گرشوں کی ہے تمام چنوٹیوں کے باوجود بھارتی سماج نے نیرنتر پرگتی کی ہے نیرنتتہ بنائے رکھی ہے ہمارے سماج میں نیتکتہ کے پرتی آہگرہ اور سانسکرطی پرمپرائے بہت سمرد ہے ہمارے سماج کی سب سے بڑی وشیستہ یہ ہے کہ وہ پرگتی کے پت پر بڑھتے ہوئے خود میں آنتریک صدھار بھی کرتا چلتا ہے ہمارا سماج اور پراسنگی ہو چکے کائدے کانونوں کوریتیوں ریواجوں اس کو ہٹا دیتا ہے پھینک دیتا ہے ورنہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی بھی پرمپرہ ہو جب وہ روڑی بن جاتی ہے تو سماج پر وہ ایک بوجھ بن جاتی ہے اور سماج اس بوجھتے تلے دب جاتا ہے اس لئے ہر بیوستہ میں نیرنتر صدھار ایک اوپریہاری آوشکتہ ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا میں اکثر کہتا ہوں کہ دیش کے لوگوں کو سرکار کا ابھاو بھی نہیں لگنا چاہیے اور دیش کے لوگوں کو سرکار کا دباؤ بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے سرکار کا دباؤ جیند بھی محسوس سے بنتا ہے اس میں اناوشک کانونوں کی بھی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے بیتے آٹھ ورشوں میں بھارت کے ناغریکوں سے سرکار کا دباؤ ہٹانے پر ہمارا بشش جو رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ دیش نے ڈیڑھ ہزار سے جاندہ پرانے اور اپنا سنگے کانونوں کو رد کر دیا ہے ان میں سے انہیں کانونوں وزیر دیفار راجنا سنگھ نے یہ بات دہرائی ہے کہ بھارت نے ہمیشہ بھارت بحر الکال خطے میں کھلی آزادانہ اور ذابطوں پر مبنی بحری سرحدوں کی ہمیت کی ہے وہ آج نئی دلی میں ایش آئی کوسٹکارٹ ایجنسیوں کے سربراہوں کی اٹھارویں میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے راجنا سنگھ نے بین الاخوامی ذابطوں کو نافذ کرنے اور بحری سلامتی اور تحفظ کے لیے خانون وزا کرنے کے بھارت کے اہد کو اجاگر کیا انرپورٹڈ اور انرگولیٹڈ فیشنگ کانٹیوز لانگ ٹرم اوشن سسٹینیویلٹی اسمگلنگ، ڈرگ ٹرافیکنگ اور ہیومن ٹرافیکنگ تھو اوشن روٹس نے میڈ میری ٹائیم لائی انفورسنٹ مور چیلنجن سکسیسول رسپانس سٹری سکتنی، اس مرحلی کام ٹرافیتی ایر انفرنام شخص جلیفتی ساییی كاملنگ جانسی بھی ایرانی نیسی sch熟 chasing and law enforcement agencies they bring a distinctive capability and functionality on the table cold guard agencies have to complement their capacity of the respective national navies and together ensure a safe and secure maritime environment I am hopeful that our collective capabilities and cooperation fostered by the constant efforts of the HSC ZAM member organization will promote schaefer and secure blossom in the region greater synergy in our operations sharing of domain expert and seamless operational integration will ensure contribous maritime law enforcement in the region together we will make the maritime domain conducive by ensuring safe and secure maritime مرکزی وزیر خزانہ نرمالا سیتا رامان نے ہفتے کو کہا کہ ہندوستانی معیشت پٹری پر رہ گی اور اس کی موجودہ مالی سال میں سات فیصد کی شرح سے ترقی کی امیت ہے سیتا رامان نے واشنگٹن ڈی سی میں دوہزار بائیس کی سالانہ میٹنگ کے دوران بینول اقوامی مالیتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف ہیٹکارٹس میں بینول اقوامی مالیتی اور مالیتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی انہوں نے میٹنگ میں کہا کہ عالمی سطح پر ناسازگار حالات کے باوجود ہندوستانی معیشت پٹری پر رہ گیا اور مالی سال دوہزار بائیس تیس میں سات فیصد کی شرح سے ترقی کی امید ہے یہ حکومت کے دوستانہ گھریلو پالیسی کے محول اور ترقی کو بڑھانے کے لیے قلیدی ساختہ اصلاحات پر توجہ دینے کا نتیجہ ہے سیتا رحمہ نے افراد ذرقی انتظام کو آگے بڑھاتے ہوئے معاشی ترقی کے تحفظ کے لیے حکومت کے فیصلوں پر زور دیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ پچیس مہینوں میں ہم نے ملک کے وسیع عوامی تخصیم کے نیٹورک کے ذریعے اسی کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مفت غزائی اجناس فراہم کیے ہیں این المکمل ح Ber Darren دع وصلہ اچھین ڈبھائی 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 ٹیشتہ اسفس paolo ڈبھائی ڈبھائی ٹھائی ڈبھائی 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 ڈہی ڈا ب Positive آ humbled اور بہتر میں امکہ مطلب سے مجھے کا ایک ایمان نہیں ہے اس کا جاتے کی تینی وقت خاندہ کیا اور despite انتاءالی کرنیا ہے جو ایمان چاہر میں ہوتا کہ کمورتا ہے ہے کھر سویعد کے ساتھ ڈیوہ میرے کاری بنام نظر تحقیم ایمان چیزی کھرم ترینیلی میرے اکسیمارا بکنی مرکزی وزیر زیرات نریندر سنگھ تومر نے ہفتے کو کہا کہ ماضی میں غیر موسمی بارشوں کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچا لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے وزیراعظم کی کسان سممان سمیلن کے بارے میں جانگاری دینے کے لیے منقید ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے تومر نے کہا کہ کچھ ریاستوں میں غیر موسمی بارشوں کی وجہ سے فصلوں کو زیادہ نقصان پہنچا جس کا سر ویگ کیا جا ہے انہوں نے کہا کہ فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کا معاوضہ دیا جائے گا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ خدرتی خیر پر کسی کا اختیار نہیں ہے کبھی کم بارش کی وجہ سے اور کبھی زیادہ بارش کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے مرکزی حکومت ریاستی دیزاسٹر فنڈ میں رقم کا پچتر فیصد حصہ دیتی ہے سترہ اکٹوبر کو پردھان منتری جی کسان ساممان نتھی یوجنہ کے انترگت سولہ ہجار کروڑ روپے کی راسی کسانوں کے خاتوں میں انترک کریں گے سترہ اکٹوبر کو ہی اوربرک منترالے دوارہ دیش کے چھہ سو جلہ اسطحانوں پر پردھان منتری کسان سامردی کینڈر جس کا سبارم بماننی پردھان منتری جی کے کرکملوں سے سمپن کیا جائے گا گلوبل ہنگر انڈیکس میں بھارت کی رینکنگ میں لگاتار دوسرے ساتھ گراؤر درش کی گئی دوزار بائیس کی لسٹ میں بھارت کو ایک سو ساتوہ رینک ملا پچھلے سال یہ رینک ایک سو ایک تھا اس لسٹ میں جملہ ایک سو ایک کس ملک شامل ہیں پڑوسی ملک پاکستان بنگلہ دیش اور نیپال بھارت سے بہتر حالت میں ہیں پاکستان کی رینکنگ نائنٹی نائن بنگلہ دیش کی ایٹی فور نیپال کی ایٹی ون اور سری لنگا کی سکسٹی فور ہیں صرف افغانستان ہی ایک سو نوے رینک کے ساتھ ہندوستان کے پیچھے ہیں بیتے دو سالوں میں ہندوستان کی پوزیشن میں تیرہ پوائنٹس کی گراوٹ آئی ہیں دوزار انیس میں نائنٹی فور سرینک ملا تھا اس لسٹ میں ستہ ملک ایک ساٹھ ٹاپر آئے ہیں ان میں چین ترکی اور کوئی شامل ہیں ان کا گلوبل ہنگر انڈیکس سکور پانچ سے کم ہیں اس پورے معاملے پر کانگریس اپی پیچھے نمبرم نے ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے مرکزی حکومت پر نشانہ سادھا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ دوزار چودہ سے موڈی حکومت کے آٹھ سال کے دوران ہمارا گلوبل ہنگر انڈیکس سکور خراب ہوتا گیا انہوں نے کہا کہ مال نیوٹریشن بھکمری اور بچوں میں کئی بیوازیوں کے معاملے لگاتا بڑھ لے ہیں پچھلے سال گلوبل ہنگر انڈیکس میں ایک سو کے پار رینک جانے کے بعد مرکزی حکومت نے اس ریپورٹ پر ہی سوال اٹھا دیئے دی مہنگائی دن بدن آسمان چھو رہی ہے اور اس سے پریشان عوام کو امول کمپنی نے ایک بار پھر دودھ کی قیمت میں اضافہ کا اعلان کیا امول ڈیاری نے دودھ کی قیمت میں دو روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کا فیصلہ سادر کر دیا امول نے فل کریم دودھ کی قیمت ایک سٹھ روپے فی لیٹر سے بڑھا کر اب تیر سٹھ روپے فی لیٹر کرنے کا اعلان کیا اس پیسلے کے بعد عوام کی پریشانیاں مزید بڑھ گئی ہیں جو پہلے ہی مہنگائی سے بے حال ہیں امول ڈیاری کے منیجنگ ڈیریکٹر آر ایس سوڈی کا بیان اس سلسلی میں سامنے آیا انہوں نے کہا کہ امول کے کچھ حصوں میں امول گولڈ اور بھینس دودھ کی قیمت دو روپے فی لیٹر بڑھی ہے امول کے مطابق موجودہ اضافے کی قیمت میں اضافہ فیٹ کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے امول نے اچانک دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کر سبی کو حیران کر دیا ہے صبح گہاکوں کو دودھ بڑھی ہوئی قیمتوں پر ملا تو آپس میں لوگ کافی مہنگائی کو لے کر بات چیت کرنے لگے بتا دیں کہ اگست کے مہینے میں امول ڈیاری نے دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا راہول گاندی کی بھارہ جڑو یادرہ کا آج 38 دن ہے کنیا کماری سے شروع ہی اس یادرہ نے اپنے ایک ہزار کلومیٹر کی مضافت تہہ کر لی ہے آج راہول گاندی نے بیلاری میں جلسے عام سے کتاب کیا ہے جلسے عام میں کانگریس کے صدارتی امیدوار ملکہ جنگ کھرگے اور راجستان کے وزیراعلا عشق گہلوت بھی موجود تھے موسیقی تین ہزار پانچ سو کلومیٹر کا سفر ہے شروعات کنیا کماری میں کی اس کے بعد کھرگلا اور اب کرناٹا شروعات میں ہم سب نے سوچا تھا میں نے بھی سوچا تھا کہ تین ہزار پانچ سو کلومیٹر تین ہزار پانچ سو کلومیٹر چلنا آسان بات نہیں مگر جب ہم نے چلنا شروع کیا پہلے دن دوسرے دن پانچ میں دن چلنا کافی آسان لگنے لگا ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی شکتی پیچھے سے پوری یاترہ کو آگے کی اور دھکیل رہی ہے جب بھی یاترہ میں تھکان ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی دوڑتا ہوا آتا ہے مدد کر کے چلا جاتا ہے کبھی چھوٹا سا بچہ کچھ کہہ دے گا کبھی کوئی کلانگ ویقتی آکے کچھ کہہ دے گا کبھی ایک بزرگ ویقتی آکے کچھ کہہ دے گا ان شبدوں سے مدد مل جاتی ہے یاترہ میں اٹھلتے ہوئے میں بہت سارے یوہاں سے ملا ہوں کالیج میں یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہے ہیں سکول میں پڑھائی کر رہے ہیں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کیا کرنا چاہتے ہو بڑھائی کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو بعد میں کیا کروگے کوئی مجھے کہتا ہے سوفٹوئر انجینئر بنوں گا کوئی کہتا ہے لوئر بنوں گا ڈاکٹر بنوں گا کوئی بچی کہتی ہے میں پولیس فورسز میں کام کرنا چاہتے ہوں اس کے بعد میں ان سے پوچھتا ہوں کیا تمہیں لگتا ہے تمہیں بھروسہ ہے کی کالج کے بعد سکول کے بعد تمہیں نوکری ملے گی جواب ملتا ہے بھروسہ نہیں ہے ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں نوکری ملے گی آج ہندوستان میں پینتالیس سال سے سب سے زیادہ بیروزگاری ہے پردان منطری نے کہا تھا ہر سال دو کروڑ یواؤں کو روزگار دوں گا کہا کہ دوست دو کروڑ روزگار الٹا کروڑوں یواؤں کو بیروزگار کر دیا ہے کرناٹک میں دھائی لاکھ سرکاری پوز وکند کیوں ہیں اور پردان منطری کی پولیسیوں نے نوٹ بندی جی ایس ٹی اور انہوں نے جو کووڈ کے سمیے کیا اس کے کارن ساڑھے بارہ کروڑ یواؤں روزگار ہو بیہاڑ کے وزیراڑا نیتش کمار کا سٹریمر ہفتے کے روز گنگا میں جے پی سیتو سے چکرا گیا حالانکہ اس واقعے میں کسی طرح کے نفثان کی جانکاری نہیں ملی بتا جا رہا ہے کہ نیتش کمار کو معمولی چھوٹے آئیں سی ایم چھٹ پوزہ کے پہلے پٹنا میں گنگا کے گھاٹوں کا انسپیکشن کرنے کے لئے گئے تھے ان کے سٹریمر پر افسر بھی موجود تھے بعد میں انہیں دوسرے سٹریمر سے کنارے لائے گیا جنوبی کشمیر کے زنے شوپیان کے چودھری گنگ علاقے میں ہفتے کے روز مجتبہ ملیٹنس نے کشمیری پنڈیت کو گولی مار کر ہلا کر دیا شوپیان کے چودھری گنگ علاقے میں ملیٹنس نے کشمیری پنڈیت پر اس کی ریہائشگا پر نزدیکی سے گولیاں چلائی انہوں نے کہا کہ مسکرہ پنڈیت کو زخمی حالت میں نزدیکی اسپتال پہنچا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ خرار دیا مطفیق شنہ پنڈیت پوراں کرشن بھٹ ولد تارک ناد بھٹ کے طور پر ہوئی ہے اس ختل پر جنوب کشمیری کی سبھی پارٹیوں نے اس کی شدید مذہمت کی سپریم کورٹ نے ہفتے کو دلی انیورسٹری کے سابق پروفیسر جین سائی بابا اور دیگر کو ممنوع آنکسلیوں کے ساتھ مبینہ تعلق کے معاملے میں بومبے ہائی کورٹ کی ناگپور بنچ کی ریای کے فیصلے پر روک لگا دی ہے جسٹیس امار شاہ اور جسٹیس بیلا ایم تریویدی کی خصوصی بنچ نے مطالقہ فریقوں کے دلائیت سننے کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگانے کا حکم جاری کیا تاہم عدالت عزمانی پروفیسر سائی بابا اور دیگر کو مطالقہ عدالت میں زمانت کی عرضی دار کرنے کی اجازت دی مہارا شاہ حکومت نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو جمعے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا جس میں پروفیسر سائی بابا اور دیگر کو ریاہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا ریاستی حکومت نے جمعے کو سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اعلان کے فوراں بعد اسے منصوب کرنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن جسٹس ڈی وائی چندرچور اور جسٹس ہیما کورٹ نے فیصلے پر فوری روک لگانے کی درخواست کو مستریت کر دیا تھا تاہم بعد میں سپریم کورٹ نے ہفتے کو اس معاملے کی سمات کرنے کا فیصلہ کیا اور ریاستی حکومت کو سپیشل ریکویسٹ جسٹس شاہ اور تریویدی کی بینچ کے سامنے لسٹ کی گئی جمعہ کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے کچھ دے بعد جسٹس چندرچور اور جسٹس ہیما کورٹ کی بینچ کے سامنے سولیسٹر جنرل تشار مہتار یا ستی حکومت کی طرف سے پیش ہوئے تھے اور پروفیسر سائی بابا کو بری کرنے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اس فیصلے پر فوری روک لگانے کی درخواست کی تھی بینچ نے فوری طور پر معاملے کی سماد کرنے سے اندار کر دیا تھا راجستان کے کوٹا میں پڑھائی کے ٹینشن میں پھر ایک کوچنگ سٹوڈنٹ نے خودکشی کر لی جمعہ کی دو پہر اس نے اپنی ماں کے سامنے ہی نوی مندل سے چھلانگ لگا دی جہاں گرا وہاں زمین میں گڑا ہو گیا تھا یہ واقعہ سی سی ٹی وی میں خید ہو گیا سٹوڈنٹ کے نیچے اگر نے کی آواز سن کر بیلڈنگ کے لوگ موقع پر پہنچے اور اسے اسپتال لے گئے لیکن اس نے راستے میں ہی دب دوڑ دیا یہ واقعہ جواہر نگر پولیس ٹیشن لیمٹس میں راجی گاندی نگر میں واقعہ رہائشی بیلڈنگ کا ہے اس طالبہ ان کا نام سفرنا تھا عمر سولہ سال تھی کلکتہ کا رہنے والا تھا وہ یہاں ایک ڈیر سال سے رہ رہا تھا گیارویں کلاس کے ساتھ انجینئرنگ کی تیاری کر رہا تھا ماں بھی اس کے ساتھ ہی رہتی تھی مرنے والے کی ماں سنگیتہ نے بتا کہ ان کا بیٹا پڑھائی کو لے کر تناہوں میں تھا اس نے کوچنگ میں ٹیچر سے بات کرنے کے لیے کہا تھا انہوں نے ٹیچر کو فون لگا ہے لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا اس پر انہوں نے بیٹے سے کہا کہ کوچنگ جا کر ہی بات کروں گی اسی دوران وہ نیچے کود گیا مہاراستہ کے تھانے میں ایک آٹو ڈرائیور نے ایک کالیج سٹوڈن کے ساتھ چھے شار کی جب لن آٹو میں بیٹھانے کی کوشش کی لڑکی نے مقالفت کی تو چلتے آٹو میں پانس سو میٹر تک گھسی ریتا چاہ گیا پولیس کے مطابق بائیس سال کی لڑکی کالیج کی طالب علم ہے وہ کالیج جا رہی تھی اسی دوران راستے میں کھڑے آٹو ڈرائیور نے اس پر گندے کمیٹس کی جب لڑکی آٹو والے کی مقالفت کرنے لگی تو اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے چھر چال کرنے لگا یہ واقعہ جمعی کی صبح چھے بچ کر پندرہ میٹ کا ہے اس کا ویڈیو اب وائرل ہوا ہے آٹو ڈرائیور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کھیشتا نظر آیا ہے جب لڑکی نے خود کو ٹھڑانے کی کوشش کی تو ڈرائیور آٹو کو چلا دیتا ہے لڑکی پانسو میٹر گھسیتی چلی جاتی ہے لیکن وہ ہار نہیں مانتی آخریکار پھر اسے بیچ رات سے چھوڑ کر ڈرائیور بھاگ جاتا ہے پولیس نے آٹو ڈرائیور کٹی کارڈالا اور راجو اببائی کو گرفتار کر لیا نوی مومبائی کے دیگہ سے اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے جمشید پور کے ایک سکول میں نقل کی الزام میں ٹیچر نے سب کے سامنے کپڑے اتروا کر ایک سٹوڈنٹ کی جانچ کی اس واقعے کے بعد اس لڑکی وہ لڑکی اتنی پریشان اور شرمید ہو گئی کہ اس نے گھر پہنچ کر خود کو آگ لگا لی نوی کی تالی ویلم پچانوے فیصد جل چکی ہے اس کی حالت تشویشناک ہے فیلحال اسے ٹاٹا مین ہاسپٹل میں بھرتی کرا گیا ہے ماملہ سیتا ماملہ سیتا رام ڈیڑا کے چھایا نگر کے شردہ منی گلز ہائی سکول کا ہے عزام ہے کہ جمعید روز نکل کے شکل میں ٹیچر چندرہ داس نے اس پندرہ سال کی لڑکی کپڑے اتروا کر جانچ کی تھی اس اتنی متاثر بھی گھر آتے ہی اس نے سکول ریس میں ہی کروس چھڑک کر خود کو آگ لگا لگا لگی 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 کو بچانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ 95% تک جل گئی پولیس نے اس ماملے میں کیس درچ کر لیا ہے اور جانچ جاری ہے اتر پردیش میں سلطانپور کے پاس جمعی کے روز ہوئے ایک سڑک حاصے کے وقت BMW کی رفتہ 230 km گھنٹ تھی دراصل اس میں سوار چاروں نوجوان فیس بوک پر لائف تھے کیامرا سپیڈ میٹر پر فوکس تھا ایک نوجوان کہہ رہا ہے چاروں مریں گے تب ہی کار کٹینر سے ٹکرا جاتی ہے حاصے میں BMW میں سوار چاروں لوگوں کی موت ہو گئی حاصصہ اتنا شدید تھا کہ کار سوار چاروں لوگ اور BMW کا انجن دور جا کر گرے ایک نوجوان کا سر اور ہاتھ خریب 20 سے 30 میٹر دور ملہ کار کے پرخشے اوڑ گئے اس کے ٹکڑے بوریوں میں بھر کر لے جائے گئے سوار کروڑ اوپے BMW 62 سے 63 کلومیٹر فگھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھی کانٹا بڑھتے بڑھ سے 230 پر جا پہنچ فیس بک کا پورا ویڈیو ایکسیدن تک تو نہیں پہنچ لیکن یہ کس رفتار پر ہوا اس کا احساس کرا دیتا ہے چاروں مریں گے سانتی 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 چلا دیتے نا آئیسی نہیں چل لے آئیسی چل بے نہیں کرے ہم آتی کنیک کرنا موہلوہ 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 کنیک کرتے موہلوہ موہلوہ کنیک کنیک اسپیل اسپیل آرہا آرہا 300 130 130 اسپیل 300 موہلوہ بہت دیتے پہنچا دے گا بھگانا پہ امارت کے ذریعے چلنے والا دنیا کا سب سے بڑا مصافر تیارہ ائر بس 380 ہفتے کے روز بینگلور کے کیمپے گوڑا بینور فامی ہوای اڈے پر پہنچا اس طرح بینگلور ملک کا پہلا شہر بن گیا جہاں دنیا کی سب سے بڑی مصافر ائر لائن کی شروعات کی گئی وزیر ایس ٹی سومشکر اور بینگلور بینور فامی ہوای اڈے کے مینجنگ ڈیریکٹر اور سی ای او ہری مران نے اس لمحے کو تاریخی خرار دیا اور کرناٹا کا حکومت پر اعتماد کرنے پر امارت کا شکریہ ادا کیا بی آئی ایل کے چیف سٹریجی انڈیولپنٹ آفیسر رگونات نے کہا کہ بینگلور جنوبی ہندوستان کا پہلا شہر بن گیا ہے جس کے پاس امارت کی ائر بس 380 خدمات موجود ہیں رگونات نے کہا کہ ہوای جہاز کی آمد بینگلور ہوای اڈے پر آپٹریشنل صلاحیتوں اور مظافروں کی بڑھتی بھی مانگ کو ظاہر کر دی ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں حصہ لینے والی سولہ ٹیموں کے کپتان آج آسٹلیا میں ایک ساتھ تصویریں کچھواتے ہوئے دکھائی دیئے روایتی انداز میں سبھی کپتانوں نے ایک ساتھ سامنے اگر عالمی کپ کا بگل وجہ دیا دنیا بھر میں ایک عرب سے زیادہ کرکٹ شہدائیوں کی نظریں تقریباً ایک ماہ تک چلنے والے اس کرکٹ میلے پر لگی ہوئی ہے اس ڈارنمنٹ کا پہلا میچ سری لنکا اور نمیبیا کے درمیان سولہ اکٹوبر کو کھیلا جائے گا جو گروپ اے میں ہیں ساتھ ہی سولہ اکٹوبر کو گروپ اے میں شامل یوئی اور نیزلینڈ کا مقابلہ بھی کھیلا جائے گا یہ ڈارنمنٹ 28 سنو تک چلے گا جس میں 45 میچ کھیلے جائیں گے فائنل مقابلہ 13 نومبر کو میلپون میں کھیلا جائے گا جہاں چیمپین ٹیم کا پتا چلے گا 2014 میں ٹروفی جتنے والی سری لنکائی ٹیم حل ہی میں یوئی میں ایشیا کپ کی اپنی کامیابی سے پرجوش ہوگی ٹیم کی نظریں سوپر ٹویل میں جگہ بنانے پر لگی ہوگی تاکہ وہ عالمی کپ کے کتاب کے لیے اپنی دعوے داری پیش کر سکے ایشیا کپ 2022 کا کتاب نستانی خاتون کرکٹ ٹیم نے اپنے سربان لیا آج کھلے گئے تھی ٹوینٹی ایشیا کپ 2022 کے فائنل مائچ میں ہندوستانی ٹیم نے گینبازی اور بلے بازی دونوں ہی شبے میں لا جواب کار کردگی کا مظاہر رکھا پہلے تو ہندوستانی گینبازوں نے سری لنکائی ٹیم کو بیس اوورز میں محض 65 رن بنانے دیا اور پھر نوے اور میں ہی جیت کے لیے متعن حدف کو حاصل کر لیا ترکی کے صوبے باردن میں کوئلے کی کھان میں دھماکے سے کم سے کم 28 افراد ہلاک اور کئی دیگر کھان میں پھسے ہوئے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق جمعہ کو دھماکے کے وقت کھان میں تقریباً 110 افراد کام کر رہے تھے جن میں سے زیادہ تر 300 میٹر سے زیادہ گہری کھان میں موجود تھے ترک وزیر سہد فرہتین کوکا نے کہا کہ گیارہ افراد کو بچا لیا گیا اور ان کا علاج جاری ہے انہوں نے کہا کہ ہنگامی کارگون رات بر پھسے ہوئے لوگوں کو بچانے کی کوشش میں مصروف رہے ریپورٹ کے مطابق ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے یہ لاپت افراد کے لوائکین اور دوستو احباب بھی موقع پر پہنچ گئے جو اپنے پیاروں کی خبر کا بے سمری سے انتظار کر رہے ہیں بتا جارہا ہے کہ دھماکہ تقریباً 300 میٹر کی گہرائی میں ہوا وزیر داکلا سلیمان سویلیو نے کہا کہ کم سے کم انچاس افراد 300 سے سالے 300 میٹر کی درمیان ایک خطرنا کے علاقے میں کام کر رہے تھے دھماکے کی وجہ تحال معلوم نہیں ہو سکی اور مقامی پروسیگورٹ آفیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اٹلی اٹلی کے دارالحکومت روم کے پائیڈیا انٹرنیشنل اسپطال میں ایک حیران کرنے والا ماملہ سامنے آیا وہاں ایک شخص 9 گھنٹے کی برین سرجری کے دوران میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتا رہا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آپریشن کامیاب رہا جلدی ہم اسپطال سے چھوٹی دے دیں گے اسپطال کی جاری سے جاری ایک پریسلیز میں بتایا گیا کہ جی زیڈ ایک سنگیتکار ہے انہیں برین ٹیومر تھا سبھی ضروری چارنج کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے ان کا آپریشن کرنے کا پیسلہ کیا ڈاکٹروں نے بتا کہ آپریشن کے دوران ہمیں مریض کو جگائے رکھنا تھا جس سے پتا چلتا رہے کہ ہم مریض کے دیماغ کے مختلف قصوں سے چھڑچا غلط جو نصے ہیں اسے چھڑچا تو نہیں کر رہے ہیں اسپطال کی دس ڈاکٹروں کی ٹیم نے جی زیڈ کا آپریشن کیا نیورو سیجن ڈاکٹر کشن بریگونا اس ٹیم کی لیڈرشپ کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ ہر انسان کا برین الگ ہوتا ہے نیورو سے جڑے آپریشن کے دوران مریض کو جگا کر رکھنا ضروری ہوتا ہے ایسے میں ہم مریضوں کو کھیلنے باتچیت کرنے گنتی کرنے جیسے انسٹرکشن دیتے ہیں آپریشن سے پہلے جب جی زیڈ سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ انہیں ایک میوزیکل سکول کے بارے میں انہوں نے بتا پھر ہم نے انہیں آپریشن کے دوران سیکسو فون بجانے کو کہا اس کے بعد نو گھنٹے تک چلے آپریشن میں جی زیڈ نے سیکسو فون پر انہیس سو ستر کی فلم لف سٹوری کا ٹائٹل سانگ اور اٹلی کا خومی گیت بجایا موسیقی موسیقی ایلین مسک نے کہا کہ ان کی راکیٹ فرم سپیس ایکس غیر مہینہ مدد کے لیے یکریننگ کی سٹارلنگ انٹریک سویسے کو فن نہیں دے سری ایلین مسک نے کہا کہ سٹارلنگ پر ہر ماہ تقریباً بیس ملین ڈالر خرچ ہو رہے ہیں جو کہ بہت مہنگا ہے انہوں نے کہا کہ سپیس ایکس نے یکریننگ میں سٹارلنگ کو ایکٹیف کرنے اور اس کی مدد کرنے کے لیے تقریباً اسی ملین ڈالر خرچ کیے اس سے قبل اکٹوبر میں ایلین مسک نے ٹویٹ کرتے ہوئے ایک تجویز پیش کی تھی کہ یکرینن روس کے کریمیا کے الہاق کو قبول کریں اور روس کے زیر قبضہ یکرینی لاکھوں میں ریفرینڈم کی جازت دیں کریملین نے اس تجویز کا مضبط جواب دیا تھا لیکن جرمنی میں یکریننگ کے سفیر نے ٹویٹ کیا ہے جس میں ایلین مسک کو غلط اتفاس کا استعمال کرتے ہوئے دور جانے کے لیے کہا گیا تھا جو میں کوئی سفیر کے تفسر کا جواب دیتے ہوئے ان مسک نے کہا کہ ہم ان کی سفارش پر عمل کر رہے ہیں ناظرین آج کے خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے آئینین چینل موسیقی